اسلام علیکم ویڈیو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل سے جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے سوچل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں زہیر احمد کے بھائی شبیر احمد جو ہے انہوں نے علال اعلان یہ کہا ہے کہ وہ دعا زہرہ کو واپس نہیں کریں گے بلکہ وہ اب ہماری بہن کی طرح ہے ہمارے پاس کوئی بہن بھی نہیں تھی تو اب وہ میری بھائی کی بیوی ہے میری بیرل یہ میری بہن بھی ہے ہم اس کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس کو سامنے آنے دیں گے اس بیان کے بعد جو تھا وہ ہر طرف جو تھا وہ ہلچل مچ گئی ہر کوئی جو تھا وہ پریشان دکھائی دینے لگا اور شبیر احمد کو زہیر احمد کو ان لوگوں کو کافی برا بھلا کہتا ہوا دکھائی دیا اس پر دعا زہرہ کے فادر جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے دیکھ کر کے ان کی بیٹی کو جو ہے نہ تو پشلی کسی بھی سماعت میں پیش کیا گیا تھا دالت میں اور اب شبیر حسین کا یہ جو انٹرویو یہ جو ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اس میں بھی وہ سرعامد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سامنے نہیں لائیں گے دعا زہرہ کو اس پر دعا زہرہ کے فادر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور مزید یہ کہ اب وہ اگلی سماعت کے لیے کتنے جو ہیں پرجوش ہیں انہیں کتنا جو ہے یقین ہے کتنی ان کو متوقع ہے کہ ہماری سکسس ہوگی وہ بھی سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور دکھائیں گے کہ دعا زہرہ کے فادر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں کس حد تک جو پولیس سے امید ہے عدالت سے امید ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور آپ کے ساتھ دعا زہرہ کے فادر کا انٹرویو بھی شیئر کریں آپ لوگوں سے ایز ریویل چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل روپر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کردے ہیں ساتھ لگیبل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اب اوورال جو سیچویشن دیکھی جائے تیس مائی کی سماعت کے بعد جو ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ دعا زہرہ کیس میں جو ہے بڑی دعا زہرہ کے والد میدی کازمی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پور امید بھی ہیں کہ جیسا کہ عدالت میں جو ججز نے کہا جو آرڈرز دیئے جاری کیے گئے اس کے بعد جو تھا وہ کافی زیادہ پور امید ہیں لیکن جب سنوار کو جو ہے ان کی بیٹی کو کوٹ میں پیش نہ کیا گیا تھا وہ تو اس کو نہ پا کر سامنے نہ دیکھ کر جو تھے وہ اب سردہ بھی کافی ہوئے اور ان کی میسیز بھی دعا زہرہ کی مدر بھی جو تھی وہ کافی پریشان اور روتی ہوئی دکھائی دی تو آئیے باپ کو سنوار دیں ہیں دوازہرہ کے فادر کا انٹرویو کے وہ کتنے پور امید ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں مزید اس کیس کے بارے میں کل یہ پیشی تھی جی اس کے اندر میں بڑا ہمپفل تھا جس طرح میں پہلے ہمپفل تھا ہم 24 کبھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئے تھے اور کل بھی ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئے تھے اور کل ہمیں بڑی امید تھی کہ بچی جو ہے وہ ریکوور ہو جائے گی آئیے انفرارچنیٹلی ایسا ہوگا نہیں لیکن ایک اچھی باج ہوئی وہ یہ کہ جج ساہب نے بڑا زبردست اس پہ ایکشن لیا اور انہوں نے پولیس کو ہر طریقے سے پابند کیا کہ آپ ہر صورت میں بچی کو جمعہ والے دن فرائیڈے کو پروڈیوز کریں گے اس لئے سے انہوں نے آئی جی صاحب جو تھے انہیں بھی معتل کیا اس کے علاوہ پولیس مکمل طور پر بے باس نظر آئی اور انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا کہ جو وہ جو لوگ ہیں جو میری بیٹی کو جنہوں نے ہوا کیا ہوئے انہوں نے بہت انفلوینشل قسم کے لوگ ہیں اور ان کے پاس پولیس جو بھی کرنا چاہتی ہیں ان کے پاس آلیڈی اس کے اپلائیز ہوتی ہیں اگر سی مجھے امید ہے کہ اب جو نیکسٹ ہیرنگ آئے گی اس کے اندر بچی کو ریکوور کر لیا جائے گا میں دی بھائی زہیر گینگ کو پکڑنا اتنا مشکل کیوں ثابت ہو رہا ہے ان کی پشت پناہی آخر کون کر رہا ہے ماریا زہیر اور اس کے گینگ کو پکڑنا مشکل پولیس کے لیے جو ہو رہا ہے ڈیفنیٹلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے آج پولیس نے بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کیا کہ ان کے پیچھے کوئی بڑے ہی انفلوینشل قسم کے لوگ ہیں اور پولیس جو بھی کرنا چاہتی ہے ان کے پاس آلیڈی اس کی ریپلائیز ہوتی ہیں بلکہ پولیس نے تو یہ ایڈمیٹ کیا کہ جو بھی یہ جہاں بھی ریٹ کرنا جاتے ہیں اس سے دس پندرہ منٹ پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے ڈائیو ہو جاتے ہیں کچھ جگہ سے پولیس نے ایڈمیٹ سے ان کے لیے آہ ون ہنڈڈ پرسنٹ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی انفلوینشل قسم کے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہر فیلڈ کے اندر ان کے جو آلائکار ہیں وہ لوگ موجود ہیں چاہے وہ میڈیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کیسے ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں تو ون ہنڈڈ پرسنٹ وہ بھی لوگ لوگ بھی جو ہیں وہ گینگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ضمیر کو بیچنا بہت آسان ہوتا ہے پیسے بھی ملتے ہیں وقتی طور پر ان کو آسائشیں بھی ملتی ہیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ ان کو اللہ باکی جو پکڑ ہے اس میں آنا پڑے گا آہ میں یہی کہوں گا جی کہ یہ مافیا جو بھی ہے اس میں جو جو لوگ ملوث ہیں اس کے اندر ون ہنڈڈ پرسنٹ انتہائی انفلائنشل قسم کے لوگ ہیں آہ اور ان کو پولیس جو ہے آہ وہ ہاں ڈالنے سے گھبراری ہیں آہ پولیس کی کارکرتی سے آج میں کافی زیادہ مایوس تھا کیونکہ آہ میں بہت زیادہ امید تھی کہ آج پولیس جو ہے آہ وہ آہ بچی کو بازیاب کرے گی لیکن انفرچنیٹلی کل تھی جو آہ سمات ہوئی اس کے اندر آہ یہ چیز سامنے آئی کہ پولیس جو تھی وہ آہ بے باس سے نظر آئی جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا آہ کو دیکھ کر آہ مجھے ایکچلی میں اس سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا آہ جب ہم آہ کورٹ میں آئے تھے تو اس سے پہلے بتا چل گیا تھا کہ نمرا کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور میری بیٹی کے whereabouts نہیں ملے آہ آہ ڈیفنیٹلی اس چیز کو ہم کافی ہم آیوس تو ہوئے تھے لیکن آہ میں آہ آپ یقین کریں مجھے آہ خوشی رہی کہ اٹ لیسٹ ایک بچی آہ ریکاور ہوئی آہ اور آہ وہ یہاں آئی اور اس نے اپنا آہ کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئی آہ یہ ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ آہ بچوں کا آہ اس طرح سے آہ جو کیس سامنے آئیتے اس کے اندر دوائے زہرہ کے بعد یہ کیس ایک آئیلائٹ ہوا تھا تو بچی کا ریکاور ہونا بہت اچھی بات ہے اور مجھے بڑی دل سے خوش ہوئی تھی آہ میرے لئے شاکنگ اس سینس سے ضرور تھا کہ میری بیٹی جو تھی وہ آہ ریکاور نہیں ہو سکی تھی لیکن آہ مجھے امید ہے آہ بہت امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ میری بیٹی کو میک سیری کے اندر آہ بازیاب ہو جائے گی میری بیٹی اور اللہ پاک جو ہے وہ مدر کریں گے آہ ہم نے آہ جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آہ ہم آہ جو ہے وہ دعائیں برپور کر رہے ہیں آپ سب لوگ بہت دعائیں کر رہے ہیں مجھے علم میں اور میرے پاس تو آہ یقین کریں الفاظ بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پورا پاکستان ہم دعا کے لئے دعا کر رہا ہے آہ مجھے یقین ہے یہ دعائیں رنگ لائیں گی آہ میری بیٹی جو ہے مریقبر ہوگی آہ اور وہ بھی آہ کورٹ میں پیش کی جائیں گی بچی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں اور چودہ سال کی بچی جیسے دعا زہرہ وہ تو بہت ہی ابھی چھوٹی ہے اور وہ بھی بہت معصوم ہے اسے باہر کی دنیا کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے دعا زہرہ نے باہر کی دنیا دیکھی اور ایسے بہانک دنیا دیکھی کہ اسے اپنے نظر نہیں آئے جانے وہ لوگ کیسے ہیں کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے دعا زہرہ کے ساتھ نہ جانے وہ کس حال میں ہے مگر پھر بھی دعا زہرہ کے والد نے صبر کا دامن بلکل نہیں چھوڑا اور خدا کے لیے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وکٹم بلیمنگ نہ کریں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آج اگر ہم جو کسی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو شاید ہم یہ نہ کریں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک دعا زہرہ کو جلد از جلد بازجاب کروائے اور اسے اپنے پیرنٹ سے ملائے آپ بھی دعا گو ہوئے گا ان کے لیے کہ جلد از جلد وہ دعا زہرہ کو بازجاب کروائے جا سکے اللہ پاک دعا زہرہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک ہر بہن بیٹی ماں اور ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر ناگہہ نیافت اور مسئیبت سے بچائے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ